موسیقی 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 ہے وہاں جانا ہے اس کو میسیج کرنا ہے اس کو رپلائے کرنا ہے ابھی آج کے لئے مسئیبت سامنے بھی رہتی ہے نا نماز میں ٹڑنگ 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 اللہ سے زیادہ اس کی پریشانی ہو جاتی بتا نہیں اس کو کیا گام تھا جبکہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں رکھتا جانے مہترہ اگر آپ اس کو تھوڑے دیتے سائلنٹ کر کے سائٹ پہ بھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ٹائم پر ادا کرے تو خدا اس کے لئے وقت کو غصت کر دیتا ہے یہ آپ خود پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے کیا بھی ہوگا اپنی جنڈگی میں کہ اگر آپ نماز کو اہمیت دیں آپ کے باقی کام خود سٹریم لائن ہو جاتے ہیں نظم ہے ہی اس لئے کہا کہ وہ پانچ وقت منظم کے ساتھ نماز پڑھو ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے انسان منظم رہتا بھی ہے اور پیکٹس اس لئے کہ نماز پڑھو ماہ رمضان کے بعد بھی انسان منظم رہے نماز کی کیفیت یہی ہے نماز انسان اپنے پروردگار کے آگے خوازے اور خواشے کھڑا رہے ہیں لیکن جسے انسان اپنے جو ہے وہ جس کمپنی میں جوب کرتا ہے اگر اس کا ڈیریکٹر آگیا سی او آگیا تو اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے ٹائی صحیح کر رہا ہے شرٹ صحیح ہے پریزنٹیشن جو بنائی ہوئی ہے صحیح ہے کیوں بہت ہے کتنا اٹنشن ہے کیا آپ وہاں کڑے ہوئے یا کچھ بھی آپ بڑی کوئی شخصیت آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی آپ کسی کے پیدا رہا ہوں آپ اس کے سامنے ہیں موبائل پر بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ ایٹیٹیونٹ یا بہیوئر اچھا نہیں ہے کہ سامنے کوئی شخصیت کڑی ہے میں آپ سے بات کروں اور میں موبائل پر لوں آپ گلے ہیں اچھی بات میں یہ دیان ہی نہیں دے رہا ہم بات کر رہے ہیں اور یہ دیان ہی نہیں دے رہا تو امرجنسی الگ بات ہے لیکن تو آپ اپنے باس کے آگے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ باس سامنے کڑا ہوئے تو آپ اس کے سامنے کہتے ہیں میں ایک منٹ جرہ وہ میرے دوست کا میسیج آئے میں یہ فارمٹ کر لوں میں یہ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اٹنشن رہنا ہے اور جو مالک یوم الدین ہے جس کے قبضے میں ہماری چانے ہیں جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے اس کے آگے جب میں کھڑا ہوں تو کیا یہ پریکٹس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں اپنی سوچوں کو تھوڑا سائٹ پہ کروں سوچیں آئیں گی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نماز میں آتے ہیں سوچیں آتی ہیں you can not stop وہ کہتے ہیں but you can divert آپ change کر سکتے ہیں ان سوچوں کو یعنی ان کو کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں کوئی اچھی چیز سوچ کے خانہ کعبہ سوچ کے حرم سوچ کے اس لیے کہتے ہیں کہ جب نماز سے پہلے درمیان میں جو ٹائم ہے دو نمازوں کے اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے اس کے اثرات آپ کی نماز پر ہیں اور فیسے زندگی گزر رہی ہے سب باتیں ہیں سن رہے ہیں بول رہے ہیں اور پھر اللہ وکبر کریں گے تو نماز ویسی ہی ہے نماز میں سوچ کا پرندہ پرواز کرتا ہے آپ کو اسے واپس لانا ہے پھر جائے گا پھر واپس لانا ہے پھر جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے مفہوم ہمیں پتا ہونے چاہیے اس کے ترجمہ میں آنا چاہیے تک ہے پتا ہو کہ میں بول کیا رہا ہوں اور عشق اور محبت کے ساتھ آیت اللہ ازمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ لے کے آپ کی صلوات بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے علماء کی باتیں کرتے ہیں بھائی ہم کہاں جائیں تو میں علماء کی بجائے میں سوپرمین کی باتیں کروں یا بینٹین کی باتیں کروں یا مطلب میں کس کی نیوٹون کا فلسفہ سناؤں بھائی علماء کی بات کروں گا اور ایسے علماء کی بات بھی نہیں کر رہا جو آپ بولے ہیں پانچ سو سال پہلے تھے سو سال پہلے کہ کم از کم ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں ہمارے خود استاد آگا تہریری افضل اللہ نے فرمایا آیت اللہ بہنشت جب کا انتقال ہوا آج تقریباً آٹھ نو سال پہلے تو کہلیں گے دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس مقام پہ پہنچنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تم محنت کرو وہ کہتے ہیں تو ہم محنت کرے زیادہ آیت اللہ بہنشت فرماتے تھے کہ جس شخص سے گناہ نہیں چھٹتا وہ میرے پیچھے آگے نماز پڑھیں وہ بہت بڑی بات ہے یعنی آدمی سے گناہ ترک نہیں اور اب وہ کہہ رہے میرے پیچھے آگے جماعت پڑھا کرو کیوں؟ کیونکہ خود آیت اللہ بہنشت کی نماز اس پرواز پر تھی کہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو ان کی نماز کی کلپ مل جائیں گے دعا کنود کے اندر سجدوں میں ان کا گریہ آئے گریہ آئے خود میں نے ان کے پیچھے جتنی توفیق ہو سکی بہت دنی ہو سکی مگر جتنی توفیق ہو سکتی تھی آپ یقین کریں جب وہ سجدے میں چیخ کر جو ذکر کہتے تھے دل کھٹ جاتا تھا کہ میری نماز کہاں اور یہ نماز ہے کہاں اب بلکل بھی اب انسان کو لگی یہ نہیں دیکھنا نہیں کرنا تو بہت بہت ریلیکس ہوں ہے میں ہنڈرڈ دیکھوں گا تو ٹائن ٹونٹی پہ جاؤں گا ہماری تو اور افتاریں یہی ہیں کہ سو سناو تو یہ دس پہ ہلے گی قوم لیکن اگر دس سناو تو پیرے تو مائنس پہ بیسی جا رہی تو ہم کمس کم ان کو اپنے لئے رول موڈل بنائیں ان شخصیتوں کو ایک شخص یونیورسٹی میں بڑھتا تھا جوان تھا غلط کاموں میں انوال تھا نشے کرتا تھا لیکن بس یونیورسٹی کی جمگران مسجد جا رہی تھی جو امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے اچھا وہ بڑے مس کانسپس بہت سے لوگ زیارت پر آتے ہیں کہتے ہیں یہاں امام زمانہ نماز پڑھاتے ہیں کیا نہیں بھائی امام زمانہ کہاں نماز پڑھاتے ہیں مسجد امام کے نام سے مشہور ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی گھر سے بہتری جگہ کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ مسجد اللہ کی عجت یعنی آخری امام اسے مشہور ہے اور کیا بہتری اسے بات ہے کہ آپ اللہ کی خاطر جاتے ہیں اور وقتیں وقت امام کو یاد کرتے ہیں تو وہ ایونیورسٹی میں اپنی بس میں بیٹھ کے آ گیا تو وہاں سے پورا ایونیورسٹی کا گروہ اٹھ کے آگا بہجت کی خدمت میں گیا اب یہ سر جگائے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آگا بہجت اس کی طرف دیکھی نہیں رہا آپ کسی بڑی شخصیت کے بعد جائیں اور آپ کی طرف توجہ نہ کرے تو آپ بلیں گے بھائی کیا وجہ ہے تو اس کے اپنے اندر ضمیر نے کہا کہ تمہاری طرف دیکھیں بھی کیوں تمہارے اپنے عمال کون سے اچھی ہے یہ خیال آنا تھا یہ اندر سے ٹوٹ گیا گیا اس نے واپس جا کر اپنے سارے غلط کام چھوڑ دی سب پورے کام چھوڑ دیئے اگلے ہفتے پھر یہ اپنی ایونیورسٹی کے ساتھ تیار ہو گیا پھر گیا پھر آغا بہجد کی خدمت میں پہنچا ابھی سر جکائے پشمان کھڑا با ہے تو برابر والے نے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس نے جب سنا تو آغا کہنے لگے کہ تم نے پورے ہفتے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا ایک جوان جب گناہ کو درد کرتے وقت کا امام خوش ہوتا ہے بچ جانے ہو تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں اللہ نے کہا نماز تو موسیٰ تمہاری اپنی نہیں ہے کہا پروردگار میں آپ کی خاطر روزے رکھتا ہوں کہا موسیٰ روزے تو جہنم کی آتش کا سپہر ہے شیلڈ ہے ذرہ ہے یعنی دیفنڈ کرنے والی چیز روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ جہنم میں آتش سے نجات دیتا ہے جہنم خو ابھی یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ساری بات ہیں کہ ہم نے جہنم کی آگ دیکھیں نہیں کبھی اللہ نہ کرے دیکھیں کبھی روزہ رکھ لیں سے بہتر ہے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے تو کیوں کیونکہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جہنم کی آتش کو روک رہا ہے ہمارے اوپر ایک روزہ اتنا پاورفل ہے کہ اس عالم کے اندر اس آتش کو روک رہا ہے موسیقا